اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ہم نے کے ساتھ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی میں بھی ہوں بلکل ٹک ٹاک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں تو جی توستو آج میں آپ لوگوں کو بنانے سکھاؤں گی ایک اسکن وائٹننگ پیک ہم اسکن وائٹننگ اسکرب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فیس کو ایکسپولیٹ کرے گا اور ہماری ڈیڈ اسکن کو ریموف کرے گا اور اب ہمیں اس کلنزر اسکرب اور مارکس لگا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک ساتھ ہی جو ہے نا یہی پیک ان تینوں چیزوں کا کام کرے گا تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کریں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب میری ویڈیو کو کیجئے گا لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف جی دوستوں تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ وائٹننگ اسکرب کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیسن سالوں سے ہمارے چہرے کیسے چھوٹی کو نکھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا یہ میرے پاس ہے اورنج پیل پاودر مطلب اورنج کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کا پاودر یہ آپ کو پنساری سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ہمیں اسے یوز کریں گے ایلو ویرا جیل اور روز وارٹر اب سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر دو چمچے بیسن کے لوں گی اس کے بعد یہ دو سو تھوڑا سا زیادہ ہی لے لیا ہے کیونکہ میں بنا کے نا رکھ لوں گی اس کے اندر یہ اورنج پیل پاودر جو ہے یہ میں لوں گی ڈیڑھ چمچ اور ابھی مجھے لگا کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کم ہے تو میں ابھی دوبارہ ڈالوں گی تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ سمجھے میرا دو سے تین دن کا جو ہے نا پیک آسانی سے بن گیا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیسن سالوں سے ہماری چہرے کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اورنج پیل پاودر اگر آپ چاہیں تو پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو خود ہی نارنگی کے چھلکیں اورنج کے چھلکوں کو سکھا کے انہیں جو ہے نا جوسر میں مکسر میں جو ہے نا آپ اس کو پاودر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر اب میں ایک چمچ اس پاودر کا لوں گی جو میں نے مکس کیا ہے اور ایک سے ڈیڑھ میں نے چمچ لے لیا ہے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی روز وارٹر دو چمچ اور پھر میں کروں گی مکس اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ روز وارٹر تھوڑا سا کم ہے تو آپ بعد میں بھی تھوڑا سا روز وارٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی ایلو ویرا جیل تو یہ میں نے مارکٹ کے ایلو ویرا جیل یوز کیا ہے ورنہ تمہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو رکھ نہیں پاؤں گی اور اگر آپ چاہیں تو اس کو صبح بنا کے شام تک بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا زیادہ بن جائے تو آپ خود لگائیں یہ کوئی بھی لڑکیاں لگا سکتی ہیں امیان لگا سکتی ہیں باجیاں لگا سکتی ہیں ٹینیجر گر لگا سکتی ہیں جو کالج گوئنگ ہوتی ہیں یہ آپ کے چہرے پہ جو سنٹین آ جاتی ہے اس کو ریموف کرے گا جو سنٹین آ جائے گا تو یہ میرا پیک تیار ہو گیا ہے ہاں جی دوستوں تو سب سے پہلے میں اپنے بالوں کو کروں گی سائیڈ میں اچھی طرح سے اپنے بالوں کو کیچر لگا لوں گی اوپر کر کے کیونکہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بالوں پر نہ لگ جائے اور اب یہ میں اپنے بالوں پر کلپ لگا رہی ہوں آپ نے کوئی پرانی شیڈ یا پرانی کمیز پہن لینی ہے کیونکہ بعد میں جب میں اس کا مساج کروں گی تو یہ جھڑے گا یہ میرا چہرے سرم صاف ہے میں نے کچھ ایسا خاص نہیں لگایا ہوا صرف ہونٹوں پر ہلکا سرم اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ لوگ برش سے بھی لگا سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور یہ میں تھوڑا سکریب ہو گئی ہوں کیمرے کے کہ دیکھ لیں چہرے پر کچھ خاص نہیں لگا ہے پر میں اسے ہاتھ سے یوز کروں گی مجھے برش سے زیادہ ہاتھ سے لگانے میں زیادہ جو ہے نا مطلب میں سیٹسفائی ہوتی ہوں ہاتھ سے لگانے میں اب میں اس کو اچھی طرح سے اپنے چہرے پر لگا دوں گی یہ دیکھیں میں اپنے چہرے پر لگا رہی ہوں آپ نے پورے فیس پہ گردن پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ مطلب یہ سمجھیں کہ ہمارا فل باڈی اسکرپ ہے یہ ہماری فیس کو ہمارے باڈی کو ہمارے اسکن کو وائٹ کرے گا اور ہماری سن ٹین ختم کرے گا جو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں دھوپ میں ہمارے ہاتھ پر بلیک ہو جاتے ہیں ڈارک ہو جاتے ہیں نشانات پڑ جاتے ہیں انہیں ختم کرے گا ہمارے چہرے کی فگمیٹیشن ختم کرے گا براون سپورٹس کو ختم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیشل ہیر ہوتے ہیں ان کی گروت کو بھی کم کرے گا اور کیونکہ یہ ایک ہوم میڈ مارک سے آپ جانتے ہیں کہ جو ہوم میڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریزلٹ آتی ہیں پر وہ ریزلٹ پر منٹ ہوتے ہیں یہاں پر میں نے اس اچھی طرح سے اپنے فیس پہ لگا لیا ہے یہ میں نے اپنے ماتھے پہ لگا لیا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح میں نے دارک سرn gord warmer والی ایریہ پہ اور گردن پہ اچھی طرح سے لگا لیا آپ اسے اپنی گردن کی پر بھی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب جو بچا ہے تھوڑا سا اسے میں اپنے ہاتھوں پہ لگا لوں گی آپ اسے ہاتھوں پہ یوز کریں پیروں پہ یوز کریں اگر آپ اسے ہاتھوں پہ یوز کریں تو اس کے بعد ہمیں سن بلوک لازمی لگانا چاہیے ہمیں سن بلوک لازمی لگانا چاہیے باہر جاتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہ میں اچھی طرح سے ہاتھوں پر لگا لیا ہے یہ میں اچھی طرح سے پھیلا رہی ہوں اب میں ویٹ کروں گی پندرہ منٹ کا تو یہ دیکھیں جی ہلکا سا ڈرائے ہو گیا ہے اور اگر آپ لوگ کا پھلڈ ڈرائے نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ سے روز وارٹر کا اسپری کر کے پندرہ منٹ بعد اس کا مساج کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے مساج شروع کر دیا ہے اب میں جس طرح سے اپن کو رگڑتے ہیں اس طرح سے اس کو رگڑ رگڑ کے اپنے فیس سے اتاروں گی بہت زیادہ بھی نہیں رگڑنا ہلکے ہاتھوں سے رگڑنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے فیس کی ڈرڈ سکن کو ریموف کرے گا یہ ماتھے پر میں نے پندرہ منٹ ویٹ کیا تھا آپ بیس منٹ بھی ویٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس سے پہلی آپ لوگوں کا مارکس ڈرائے ہو جائے تو دوبارہ سے آپ روز وارٹر کا اسپری کر لیں اس پر تو آپ کا دوبارہ سے یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا بیٹ ہو جائے گا یہاں میں اچھی طرح سے رگڑ کے اتاروں گی اس وجہ سے میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ آپ لوگ کوئی پرانی شیڈ یا پرانی کمیز پہنی ہے کیونکہ یہ جھڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے رگڑ کے اتاروں گی فیس سے جس طرح ہم برائٹ کو اپن لگاتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی سیون ڈے کا چیلنج ہے آپ لوگ سیون ڈے یہ لگا کے دیکھیں آپ لوگ خود کمنٹس میں آکے بتائیں گے کہ آپ ہی اتنا زبردست آپ نے اسکرپ بتایا ہے بزاری اسکرپ سے سو گنا اچھا جو ہے نا یہ اسکرپ ہمارا ہوم میڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ اگر ہم بعد میں چھوڑیں گی نا ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے گا اور میرے چہرے پر اتنی اچھی گلو آگئی تھی اب میں فیز واش کر کے آتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جادو جی تو یہ ہو گیا جادو اور میں فیز واش کر کے آگئی ہوں یہ دیکھیں میرا میری یہ جو ہے نا گلا بھی گیلا ہو گیا ہے شیڈ کا تو یہ آپ گلو چیک کریں یہ آہستہ آہستہ اپنے اکنی کے جو اسکارز ہوتے ہیں جو اکنی کے مارکس ہوتے ہیں انہیں بھی ختم کر دے گا اب میں نے ٹوال وغیرہ سے صاف نہیں کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے فیز کو صاف کیا ہے میں دوبارہ روز وارٹر کا سپری کر کے مساج کروں گی اپنے فیز پہ یہ میں مساج کر رہی ہوں فیز پہ گردن پہ یہ آپ لوگ گلو چیک کریں کتنی اچھی میری سکن لگ رہی ہے نیچرلی میں نے فیز پہ کچھ بھی نہیں لگایا یہ دیکھیں یہ میں سٹائل مار کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو کیجے گا لائک میرے چینل کو کیجے گا سبسکرائب ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ